ناظرین ہمارے معاشرے میں جسم پرستی کی ہوس پرستی کی انتہا ہو چکی ہے ایک لڑکی دو مردوں کے ساتھ ریلیشن بناتی ہے دو مردوں کے ساتھ نجاز تعلقات قیم کرتی ہے دو مردوں کے ساتھ ایک ٹائم میں گندی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے جس کے بعد وہاں پر قتل ہوتا ہے ایک بیٹا اپنے جسم کی بوک مٹانے کے لیے اپنی ماں کا قتل کرتا ہے اور ایک بہنوئی اپنی ساس کا بیدردی سے قتل کرتا ہے اور ایک بہو اپنی ساس کا اپنی جسم کی بوک مٹانے کے لیے بیدردی کے ساتھ قتل کروا دیتی ہے اور قتل بھی اس بیانک طریقے سے کہ ایک عورت کے سر میں ڈنڈے مارے جاتی ہیں اس کے موہ پر جوتے مارے جاتی ہیں اور گھر میں چھت کے ساتھ خون لگا ہے پنکھے کے ساتھ خون لگا ہے بیڈ پہ خون لگا ہے چار پانیوں پہ خون لگا ہے بیٹ کے نیچے کھون ہے کرسیوں پہ کھون ہے اور اس قدر بے دردی کے ساتھ اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ قتل کے تیسرے دن بعد سب کچھ یہاں ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح قتل کیا گیا ہے اس کے پیچھے کس طرح کا گنونہ کھیر کھیلا گیا آپ دوستوں کے ساتھ میں تمام طرح حقائق رکھنے والا ہوں لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ کو بھی اپنے رشتوں پر سے یقین اٹھ جائے لیکن یہ ہمارے معاشرے کی تلق حقیقت ہے کہ ہم جو کچھ ان ڈراموں میں دیکھتے ہیں جو انڈیل موویز میں دیکھتے ہیں انگلش موویز میں دیکھتے ہیں وہ سب کچھ اب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ سائٹ پر ایک ایف آئیر دیکھئے اس ایف آئیر میں تمام طرح جو باتیں ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک لڑکا نمان ہے جس کی ماں کا قتل کر دے جاتا ہے جس کی ماں دوسری شادی کرتی ہے ایک شخص کے ساتھ جس کے بیٹے کا نام ہوتا ہے حمزہ حمزہ اس کا ستیلہ بیٹا ہوتا ہے اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ نمان کام پہ ہوتا ہے اور نمان کے پیچھے گھر میں رنگ رلییں منائی جاتی ہے نمان کی بیوی تمام طرح وہ گندی حرکتیں کرتی ہیں جو ایک گٹیا خاتون کر سکتی تھی نمان کی بیوی جس کا نام ہوتا ہے انیلہ نمان کی بیوی جس کا نام ہے انیلہ بیوی انیلہ بی بی کیا کرتی ہے کہ انیلہ بی بی سب سے پہلے اپنے شہر کے ستیلے بھائی کے ساتھ لیونگ ریلیشن بناتی ہے نجائف تعلقات بناتی ہے اپنے جسم کی بوک جب نمان چلا جاتا ہے تو حمزہ سے پوری کرتی ہے اور جب حمزہ سے بھی اس کی بوک پوری نہیں ہوتی حمزہ کا جو بہنوی ہوتا ہے جو نمان کا بہنوی ہوتا ہے اسمان اس کے ساتھ ریلیشن میں آ جاتی ہے اور پھر وہ دونوں کے ساتھ مل کے گندی حرکتیں کرتی ہیں اپنے جسم کی بوک مٹاتی ہے دونوں کے ساتھ ریلیشن میں ہوتی ہے کہ اچانک نمان کی جو والدہ ہوتی ہے وہ ان کو کپڑوں کے بینا دیکھ لیتی ہے تینوں لوگ کپڑوں کے بینا ہوتی ہیں اور جس کے بعد وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے لیکن وہ ماں اپنے بیٹے کا گھر بچانے کے لیے نمان کی بیوی کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے اس کے بعد جو عورت نمان کی ماں ہے اس کی بیٹی کے بھی بچہ ہونے والا تھا جس کا جو باپ بننے والا تھا اس کا عثمان تھا جو ان کا بہنو ہی تھا وہ کہتی ہے کہ میرا گھر برباد ہو رہا ہے میری بیٹے کا گھر برباد ہو رہا ہے میری بیٹی کا گھر برباد ہو رہا ہے تو خدارہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ اس ریلیشن کے اس جگہ پر ختم کر دیا جائے عثمان کو کہتی ہے کہ تم باپ بننے والا ہو خدارہ اس کو چھوڑ دو اور اپنی بیوی کے ساتھ رو اور اپنی بہو کو کہتی ہے کہ میں نمان کو کچھ نہیں بتاؤں گی تم حمزہ اور عثمان کے ساتھ ریلیشن ختم کر دو تاکہ تمہارا گھر برباد نہ ہو اور اس کے بعد انہیں ماف کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اس کے بعد ایک خونی کھیل شروع ہوتا ہے یعنی ایک ماہ اپنے بیٹے کا گھر بچاتی ہے اپنی بیٹی کا گھر بچاتی ہے لیکن یہاں پر یہ لوگ سمجھتے کہ شاید ہم اس بات کا نجائز فائدہ اٹھا لیں گے اور حمزہ نامی شخص جو اپنی ماہ کا ستیلی ماہ کا بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیتا ہے ایک بہو انیلا بی بی جو کہ اپنی سانس کا بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیتی ہے اور اس کے بعد عثمان جو اپنی سانس کا بے دردی کے ساتھ قتل کرواتا ہے ان کے بعد ان کی پلاننگ ہوتی ہے پلاننگ میں یہ واپس آتی ہے رات کو اور جو نمان ہوتا ہے اس کی والدہ سو رہی ہوتی ہے اور اس سے اٹھایا جاتا ہے اٹھا کر اس کے سر میں ڈنڈیں مارے جاتے ہیں اس کے موہ پر جوتیں مارے جاتے ہیں اور اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ دیواروں کے ساتھ چھت کے ساتھ پنکھے کے ساتھ بیڈ کے ساتھ ہر جگہ پر خون ہی خون ہوتا ہے کچھ ایویلیوشن کی وجہ سے ہم وہ تمام طرح فوٹی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے لیکن ان تمام ملزمان کی اور اس جس کو قتل کیا گیا اور ان کی تمام طرح فوٹی آپ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں تو یہ وہاں پر اس کو قتل کر دیتے ہیں قتل کرنے کے بعد یہ وان وان ٹو ٹو پر کال کرتے ہیں کہ جو ہماری والدہ ہے وہ واشرو میں گری ہے وہ تو وان وان ٹو ٹو والے آتے ہیں ہسپیڈل لے جاتے ہیں تو اس کے بعد نمان کو کال ہوتی ہے نمان جب ہسپیڈل پہنچتا ہے تو اس کے ہسپیڈل پہنچنے سے پہلے ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور واپس لاکے وہ اپنی والدہ کی تدفین کر دیتے ہیں اس کے بعد کل ہوتے ہیں کلوں کے بعد جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر خون ہوتا ہے وہ جب جاننے کوشش کرتا ہے خون کس وجہ سے تو آہستہ آہستہ اس کے پاس تمام طرح حقائق آنے شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے حمزہ بتاتا ہے کہ عثمان نے اور تمہاری بیوی نے مل کے تمہاری ماں قتل کر دیا اور اس کے بعد عثمان بتاتا ہے کہ حمزہ اور تمہاری بیوی نے مل کے قتل کر دیا اور بیوی بتاتی ہے کہ حمزہ اور عثمان تمہارے بہنوں ہی نے مل کر تمہاری ماں قتل کر دیا اور جب یہ تینوں ایک دوسرے کو فسانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تمام طرح حقائق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں جس کے بعد نمان پولیس کے پاس جاتا ہے پولیس قبرکشائی کرتی ہے پوسٹ مارڈم کرتی ہے پتا چلتا ہے کہ اس کی والدہ کے سر پر ڈنڈوں کے نشان تھے تشدد کے نشان تھے اور اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ناظرین اب یہ تینوں کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے یہ تینوں اندر جائیں گے لیکن سب سے حرانگی کی بات ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں قتل کروا دیتا ہے ایک بہنوی اپنی سانس کو قتل کروا دیتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے اپنے سالے کی دوسری طرف وہ گٹیہ عورت جس نے تینوں گربرباد کیے انیلا بی بی اپنے شوہر کے بائی کے ساتھ بھی ریلیشن رکھتی ہے اس کی بہن کے شوہر کے ساتھ بھی ریلیشن رکھتی ہے اور اپنی جسم کو بوک کو کم کرنے کے لیے یہ دونوں بھی شاید کم پڑ جاتے تو وہ کسی تیسرے کو بھی اس میں شامل کرتی ناظرین یہ اس وقت ہمارے معاشرے کے شرمناک حقائق ہیں آپ ایسی گٹیا خواتین کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹس ایکشن میں ضرور کیجئے گا اور جب آپ ایسے قصے دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو بھی اپنے جو قریبی رشتیوں تین پر شک ہونا شروع ہوتا ہے یہ آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ